بات تین یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا وحدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر پرہیزگار متقی سائست مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے نہ شہ میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ حلیم ہو نہ تقراری نہ زردوست اپنے گھر کا بخوبی بندبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کر کرے گا نو مرید نہ ہو تاکہ تقبر کر کے کہیں ابلیس کسی سزا نہ پائے اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے فندے میں نہ فسے اسی طرح خادمیوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے دو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہو اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو خدمت کا کام کریں اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے تحمد لگانے والی نہ ہو بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہوں خادم ایک ایک بیوی کے شہور ہوں اور اپنے اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندبست کرتے ہوں کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لئے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح عیسو پر ہے ملی دلیری حاصل کرتے ہیں میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں تجھے اس لئے لکھتا ہوں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیہ میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے کیوں کر برطاؤ کرنا چاہیے اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راستباز چھہرا اور فشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوم میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا